بسم اللہ الرحمن الرحیم کانا اکسر ہم مشرکین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توازع للہ رفعہ اللہ ومن تکبرا وزعہ اللہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت سے دین کے علم کی نسبت سے اور دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی وارگاہِ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے ماشاءاللہ آپ حضرات کے دوسرے جائزے آج مکمل ہو گئے اور امید ہے کہ آپ حضرات نے محنت کی ہوگی اچھے جائزے دیئے ہوں گے اور اچھے نتائی جائیں گے طالب علم طالب علم وہ ہوتا ہے جو محنت کی نیت کے ساتھ آتا ہے اور ماننے کے جذبے کے ساتھ آتا ہے اور پوری دنیا کی فکر لے کر آتا ہے اگر ایک ساتھی کہیں کہ جی میں طالب علم ہوں لیکن محنت اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں یا ایک طالب علم کہیں میں طالب علم ہوں اور ماننا اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں یا کوئی کہیں جی میں تو طالب علم ہوں لیکن اس کے دل دماغ میں امت کی فکر اور احساس ہے ہی نہیں اس کے سامنے گناہ ہو اس کے سامنے نافرمانیاں ہو اس کے سامنے شریعت کے احکامات ٹوڑے جا رہے ہو اور یہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا اس کے ماتے پر شکن بھی نہیں آتی اس کو برا بھی نہیں لگتا یہ کس چیز کا طالب علم میں دوست ہوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہیں تو محنت کو ماننے کو احساسِ امت کو اپنا مزاج بنائے دوست ہوں ورنہ تو وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے وقت ضائع ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا سہمائی آیا پہلے جائزے ہوئے اب ششمائی بمشکل آپ کو پتا ہے آپ کی ششمائی میں بیس دن تین ہفتے باقی رہ گئے زیادہ وقت نہیں سال کیسے ہاتھ سے نکل رہا ہے ابھی رمضان گزرا تھا ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رمضان میں بمشکل پانچ مہینے رہ گئے پھر تراہی آ رہی ہے سمجھ رہے وقت کس تیزی کے ساتھ جا رہا ہے ہاتھ سے نکل رہا ہے لیکن میرے اندر ایک طالب علم ہونے کے اعتبار سے کیا فرق ہے بہتری کے سفر ہیں اعمال میں رغبت پیدا ہوئی اساتیزہ کی بات ماننے کا حوصلہ اور جذبہ بڑھ گیا پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال علم میں اضافہ ہوا اخلاق میں کردار میں گفتار میں والدین کی خدمت اور اطاعت میں اساتیزہ کی اطاعت میں آیا واقعی ہوئی بہتری ہوئی پھر تو بہت اچھی بات ہے دوستو لیکن اگر ایک طالب علم پہلے پانچ نمازیں جماعت سے پڑھتا تھا اس سال وہ چار نمازیں پڑھتا ہے بہتری ہوئی یا خرابی ہوئی خرابی ہوئی تو للم بھی چوڑی بات نہیں ہے دوستو مہمان بھی آئے ہوئے آپ ساتھیوں سے جو آج کی مجلس میں عرص کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے فرق کو محسوس کریں اگر ایک طالب علم فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑتا فجر کی نماز تو آپ بتائیں کہ آپ کے وجود سے آپ کے گھر والوں نے کیا سیکھا گھر والے کہیں گے کہ ہم تو اتنا پڑا لکھا ہم نے تو ہے بھی نہیں بیٹا تو کتابیں پڑھ رہا ہے دو سال بعد اس کی ختم بخاری شریف ہے تین سال بعد اس کا نکاح کرنا ہے ہے نا وہ آپ کے لئے آگے کی سوچ رہے ہیں آپ جو ہے وہ ریورس جا رہے ہیں سب گھر والے اٹھ کے فجر پڑتے ہیں اور طالب علم بڑے بڑے خراتے لے رہے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کو دیکھ کر وہ ارادہ کریں گے کہ چھوٹے بھائی کو بھی عالم بنانا ہے قطعا وہ کہیں گے نہیں بنا رہے ہیں تو باقی بہن بھائی فرض نمازوں کا احتمام کر رہے ہیں طالب علم پیر لمبے کر کے سو رہا ہے وہ خدمت کرتے ہیں اور طالب علم کی اتنی بڑی زبان ہے یہ میں ہوائی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں نا دوستو کہ میرا دل ہوا کہ آج آپ سے کچھ ہوائی اور خیالی باتیں ہو جائیں دوستو ہم جمعیرات کے دن منتیں کر رہے تھے کہ بھئی جماعت میں ساتھی نام لکھوا لیں ہم ترغیبیں دے رہے تھے کہ بھئی ساتھی چوبیس گھنٹے کے اعتقاف کے لیے تیار ہو جائے ایسا ہی تھا یہ تو میرے اندر طلب خود نہیں ہونی چاہیے تھی دوستو یہ تو میرے اندر خود حمد اور طلب ہونی چاہیے تھی کہ مجھے ایک کام کرنا ہے یہ تو میرے لئے کام اور سہولت کا موقع ہے کہ بھئی میں تھوڑا سا وقت اعتقاف میں بیٹھ جاؤں جماعت میں چلا جاؤں مدنی مسجد چلا جاؤں یہ کس رخ کا سفر چل پڑا ہے دوستو تھوڑا سا ان باتوں پہ غور کریں کل بروز اتوار سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں پتہ ہے آپ میں سے کسی کو کیا نام ہے اس سلسلے کا مقاماتیں مقدسہ چیک ہے تو سرپرستی تو فرمائیں گے نا آپ لو ہے نا سرپرستی ضرور فرمائیں گے دعا بھی فرمائیں گے باقی آنا تو عام لوگوں نے ہے نا طلبہ کے لئے تو ہے نہیں طلبہ تو پہلے سے بنے ہوئے سیکھے ہوئے لوگ ہیں تو اس لئے آپ سے پھر التماس کر سکتا ہوں درخواس کر سکتا ہوں کہ کل سے نیا سلسلہ ہے ہر اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہوگا لیکن کل اس کی افتتاحی مجلس ہے باہر سے ہمارے حضرات بھی تشریف لائیں گے مغرب کی نماز کے بعد صرف صرف 35 سے 40 منٹ مستورات کے لئے بھی ترطیب ہے مدرست البنات میں اور آپ کے لئے حضرات کے لئے سب کے لئے مسجد میں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ علف اولہ علف سے لے کر تخصص فی الفقہ تک آخری ہر طالب علم کل آیا ہوا کیا خیال ہے دوست کون کون آئے گا جو آئے گا اور آ سکتا ہے صرف وہ ہاتھ اٹھائے سیدھا ہاتھ سب آئیں گے انشاءاللہ پھر آئندہ اتوار کو بھی آئیں گے جب تک سلسلہ چل رہا ہے آئیں گے امار آئستہ بول لیں کئی سچی میں کیسا نہ فرشتہ آمین بول لیں قبول ہو جائے پھر آنا پڑے گا بعض اس سے بھی ڈرتے ہیں پتا ہے ہمارے استاذ جی مولانا عادل صاحب فرمایا کرتے تھے بعض طالب علم استاذ کی دعا پر آمین بھی ایسے دل سے نہیں کہتے ایسا نہ ہو سچی میں قبول ہو جائے پھر تو آنا پڑے گا کرنا وہ مشہور ہے نا ایک آدمی مدینہ منورہ گیا مسجد نبوی شریف میں پاکستان میں تو سب کچھ چلتا ہے تو یہاں ناج سنی تھی کہ کہ میرے مولا مجھے موت مدینہ میں دے دے تو بار بار وہ اشعار وہاں پڑھ رہا تھا اس کو لگا کہ یہ تو اشعار ہے چلو پڑھو تو کہہ رہا تھا میرے مولا مجھے موت مدینہ میں دے دے یہ تو ہو گیا اب جب نماز میں کھڑا ہو کہ روکو میں گیا تو دل میں تھوڑا سا دھرد ہوا دل والی سائٹ پہ ہرٹ میں نا اب ڈر گیا کہ یہ تو کچھ سچی سے ہو تو نماز میں ہی کہنے لگے اے اللہ اسی سن اے اللہ اسی سن تو یہ تو ہماری حالت ہے دوستوں لفاظی ہے نا تو آپ لوگ تو ایسے نہیں ہے نا تو آپ لوگ تو آمین زور سے کہیں گے نا انشاءاللہ ہر اتوار کو آئیں گے نا انشاءاللہ اس طرح اللہ پاک آپ سب کے اس حمد کو حوصلے کو جذبے کو استقامت کو قبول فرمائے آپ کو اطاعت گزار وفا شعار اور خدمت گزار طالب علم بنائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین مختصر سے ختمات اور کچھ وقت کا مراقبہ پھر دعا اور عصر کے بعد انشاءاللہ تشریف لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی لم یتخذ ولدہ ولم یکل لہو شریکن فی الملک ولم یکل لہو ولی من الزل وکبیرہ تکبیرہ ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لتصادر اللہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراز سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین تین مرتبہ پڑھیں حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے تین مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنے بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنے بلطفک الخفی ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں اللہم یا سلام تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں اللہم یا سلام تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے اللہم یا صلی علیہ محمد جتنے ختمات شریفہ پڑھیں گے ان کا احسان سواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان کی قبروں میں اس کا پورا پورا عجر نصیب فرمائے کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے تمام طلبہ ساتھی اپنے سرو کو چکا لیں دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں آنکھیں بن کر لیں دل میں تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات اتر رہے ہیں میرے دل میں سما رہے ہیں جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا محل کو چہل زمزلومات کو دورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، اللہ، اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں میرے الہا اب تو رہے بستا دمی آخر ورد زبا ہے یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بھار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے نظر سے اپنی سب کو گھرا دوں تجھ سے فقط فر یاد رہے میرے الہا اب تو رہے بستا دمی آخر ورد زبا ہے میرے الہا لا إلہا الا اللہ لا إلہا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا زکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم اننا نسألوك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاءا من كل لداء اللہم مبارک لنا فيما رزقتنا و اغفر لنا و ارحمنا رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمين ربنا لا تزق قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمتا انك انت الوهاب و صل اللہ وسلم على نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمت اللہ السلام